الحمدللہ رب العالمین واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والاخرین واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ صادق الامین المبعوث رحمتًا للا عالمین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن طبعہم بحسانن الہ ومدین مباد حالیہ چند برسوں سے ایک فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ فیلتا جا رہا ہے اور وہ فتنہ یہ ہے کہ چند نااقبت اندیش دین میں تفقہ اور بصیرت سے عاری اور حکمت سے خالی کچھ حضرات جو صلفی علماء ہیں اہلِ حدیث علماء ہیں مسلکِ صلف کے پاسبان ہیں کتاب و سنت کی نشو اشاعت کرنے والے ہیں اور ان کی خدمات ہیں ان کی کوششیں ہیں جن کے ذریعے سے مسلکِ صلف کی اشاعت ہندوستان پاکستان اور دنیا کے دیرگر ملکوں میں ہو رہی ہے آج یہ لوگ ان علماء کو ان صلفی دعات و مبلغین کو دعات اور فضلہ کو مسلکِ صلف سے خارج کر رہے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے اس پر اتنا افسوس کیا جائے کم ہے اور جو ان پر فتوہ بازی کر رہے ہیں وہ کوئی عالم نہیں ہیں مجہول العائن لوگ ہیں مجہول الحال لوگ ہیں نہ ان کی کوئی خدمت ہے نہ ان کی کوئی کوشش ہے نہ ان کے پاس علم ہے نہ علماء کا عدب اور احترام ہے نہ مسلکِ صلف سے واقفیت ہے اور نہ ہی کتاب و سنت کا انہیں شعور اور علم ہے یہ گھروں کے اندر بیٹھ کر کے روم کے اندر بیٹھ کر کے بڑے بڑے علماء پر فتوہ لگا کر کے اپنی شہرت کمانا چاہتے ہیں اور بڑا بننا چاہتے ہیں میرے ساتھیوں یہ انتہائی سنگین طرح کی غلطی ہے اور یہ مجھے کہنے دیا جائے کہ یہ ان کی مثال دائش جیسی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اس عمل سے مسلکِ صلفیت کی حفاظت کر رہے ہیں کتاب و سنت کو لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں یا صلفی منحج اور الحدیث منحج کی ہم خدمت کر رہے ہیں شاہت کر رہے ہیں یہ ان کی خام خیالی ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کی اس حرکت سے مسلکِ صلفیت کو بہت ہی نقصان پہنچ رہا ہے اور ذرہ برابر بھی اس سے اہلِ حدیث کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ غیروں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے اور مسلکِ صلفیت تو اس سے نقصان اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اور میں نے کہا کہ ان کی مثال دائش جیسی ہے جیسے دائش والے اپنی مجرمانہ اور دہجت گردانہ کارروائیوں سے اور اسلام مخالف سرغرمیوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی عظمتِ رفتہ واپس کر رہے ہیں ان کا مقاو مرتبہ ہم واپس دلا رہے ہیں یہ ان کا سراب اور ان کی خامخیالی ہے اسی طریقے سے ان لوگوں کا بھی ہے حالانکہ دائش کی ان تمام حرکتوں سے صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے فائدہ آداء اسلام کو اور کفر کو اور باطل کو ہو رہا ہے وہی صورتِ حال ان کی بھی ہے کہ لوگ اپنی اس حرکت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرفیت کو فروغ دے رہے ہیں یا اس لئے کہ صرفیت کی اشاعت کر رہے ہیں لہذا وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے بڑے بڑے علماء کے خلاف حتوے جاری کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی کرسٹوں سے ان کے دروس سے روکتے ہیں اور انہیں منع کرتے ہیں کہ ان کے دروس کے اندر نہ جاؤ ابھی حالیہ دنوں میں جبیل دعویہ سنڈر کے اندر دورِ علمیہ ہوا اس کے بعد سانہ جلا سے عام ہوا جس میں کچھ شخصیتوں کو مدعو کیا گیا اور یہ خبر پہنچی ہم تک کہ ان لوگوں نے ان کے نام دے کر کے تصویریں دے کر کے وارڈ صاحب پر اور اس طریقے سے دیگر جو ذرائع بلاغ ہیں ان کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو متنفر کیا اور ان پر ارزام تراشی کی ان کو مسلکے سلم سے خارج کیا میرے ساتھیوں یہ حد درجہ گھناونی حرکت ہے یہ تو ایسی ہے جیسے بدعقیدہ اور اہلِ بیدات سعودی عرب کے اندر دعوتی مراکز اور سنٹروں سے لوگوں کو دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور ان کے خلاف فتوہ بازی کرتے ہیں اور ان کے دروس میں جانے سے منا کرتے ہیں گھروں کے اندر بیڑھ کر کے خاموشی کے ساتھ وہ لوگوں کو روکتے ہیں اور منا کرتے ہیں وہی صورتحال آج ان نام نہا سلفیوں کا ہے جو لوگ سلفی علماء جن کو مدعو کیا جاتا ہے اور جن کے روشن کاررامے دنیا کے اندر عام ہیں اور الحمدللہ ان کے محنت اور کوششوں سے پوری دنیا کے اندر مسلکے سلفیت فیل رہی ہے مسلکے اہلِ حدیث فیل رہا ہے ان کے خلاف فتوہ دے کر کے وہ لوگوں کو یہ جو خدمات اسلام کی ہو رہی ہیں ان خدمات پر قدگن لگانا چاہتے ہیں اور ان خدمات پر روگ لگانا چاہتے ہیں یہ عمل انتہائی گھناونا ہے بڑی خصیص حرکت ہے اور بڑا ہی افسوس والا عمل ہے اگر کوئی غیر کرتا تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا لیکن افسوس یہ ہے کہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اور اپنے آپ ہی کو سچا سلفی اور سچا مسلکے سلف کا پاسمام کہتے ہیں یہی نہیں بلکہ مملکت سعودی عرب کے اندر جو دعوتی مراکز قائم ہیں جہاں پر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اکثر فارغین دعوت و تبلیغ کے فرائض بہت حسن و خوبی انجام دے رہے ہیں ان تمام سنٹروں سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کس کا تذکیہ ہے ایک عجیب فتنہ یہ بھی فیلہ ہوا ہے کہ لوگ تذکیہ مانگتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو لوگوں کو تذکیہ دیتے ہیں تذکیہ مانگتے ہیں کہ ان کو کس نے تذکیہ دیا یہ کتنے افسوس کی بات ہے میرے ساتھیوں یعنی پیمانہ لوگوں نے بدل دیا ہے جو لوگ تذکیہ دینے والے ہیں آج لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے تذکیہ دیا ہے شیخ توصیب الرحمن صاحب کا نام کافی ہے مسئلک سلف کی اشاعت میں اور ان کی کتنی کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مزید انہیں توفیق دے شیخ سید مراج ربانی صاحب کتنی محنتیں کر رہے ہیں کتنی کوششیں کر رہے ہیں ایسے ہی جتنے بھی دعوتی مراکز ہیں جو یہ مملکت سعودی عرب کے اندر وہ تمام علماء دعات و مبلغین مسئلک سلف اور مسئلک اہل حدیث کو عام کرنے کے لئے کتنی محنتیں کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کے نظر میں ان کے صرف تین چار علماء ہیں باقی کوئی ان کی نظر میں عالی نہیں ہے کوئی ان کی نظر میں عالی نہیں ہے انہیں کا قول اول و آخر ہے اور منظر میں اللہ ہے وہ جن کو انہوں نے سلفی کہ دیا وہ سلفی ہے جن کو خارج کر دیا وہ خارج ہو گئے وہ بداتی ہو گئے حضبی ہو گئے کسی اور مکتب فکر والے ہو گئے کتنے افسوس کی بات ہے یہ کتنے بڑے افسوس کی بات کیا ہماری مسئلک سلفیت کی ماں کی گود ان کی گودیں کیا جو ہے باجپن کا شکار ہو گئی ہیں کیا مسئلک سلفیت میں صرف تین ہی چار علماء ہیں دنیا کے اندر اور کوئی عالم دین باقی نہیں ہے آپ سب کو مسئلک سلف سے خارج کرنا ہے کتنے افسوس کی بات ہے کتنے ہی افسوس کی بات اس میں اتنا افسوس کیا جائے میرے ساتھی ہو یہ کم ہے لہٰذا اسی حرکت سے باز آنا چاہیے اور انہوں نے مسئلک سلفیت کو سمجھا ہی نہیں ہے ان کے پاس نہ شعور ہے نہ حکمت ہے نہ کتاب و سنت کا علم ہے نہ صحابہ تعوین طویع تعوین کی سنتوں کا علم ہے یہ چند دو تین چار عالم کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کی کھسیرے سنتے ہیں اور ان کے دروس میں شریک ہوتے ہیں اور پھر اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے فتوہ بازی کرتے ہیں دنیا کے تمام علماء سلفی علماء کو مسئلک سلفیت سے خارج کرتے ہیں اور انہوں نے پتا ہی نہیں کہ مسئلک سلفیت کیا ہے میرے ساتھیوں سلفیت ایک منحج کا نام ہے سلفیت کسی مسئلے کا نام نہیں ہے کہ ایک مسئلے میں اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہو جائے تو آپ اس کو مسئلک سلفیت سے خارج کر دیں سلفیت ایک منحج ہے ایک طور طریقہ ہے کتاب و سنت کو پورے اسلام کو صلی اللہ علیہ وسلم کے منحش پر اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے یہ سلفیت ہے ایک مسئلہ دو مسئلہ میں اختلاف ہونے کی بنا پر کوئی مسئلہ کے سلفیت سے خارج نہیں ہو جاتا ہے ولما کے درمیان مابین ان کے درمیان اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے لیکن دلوں میں قدرت نہیں تھی ان کے بغض اور انات نہیں تھا وہ ایک دوسرے کو ان کے خلاف نہیں ورگلاتے تھے نائی بھڑکاتے تھے یہ سراسر بدعقیدہ لوگوں کی یہ حرکت ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں انہوں نے مسئلہ کے سلفیت کو نہ سمجھا ہے اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں لہذا اللہ رب العالمین اسمیرین کے لئے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے صحیح راستہ اپنانے کی توفیق نائیت فرمائے آج یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سٹیج پر چلا گیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلہ کے سلف سے خارج ہو گیا وہ سلفی نہیں رہ گیا ہمارے ہاں قاری صحیح احمد صاحب آئے لوگوں نے ان کی تقریروں کو سراء الحمدللہ اور وہ ایک سلفی عالم دین ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فارغ تحسین ہیں یہاں کے وزیر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو سلفی و منحج کے علماء ہیں سب سے ان کے رابطے ہیں آج ان کے ان کو بھی مسئلہ کے سلفیت سے خارج کر رہے ہیں کون آخر بچے گا وہ ہی لے دے کر کہ دو تین ان کے علماء بچ جاتے ہیں اور باقی تو کوئی ملک کی نظر بچے گا ہی نہیں ان کو بھی انہوں نے مسئلہ کے سلفیت سے خارج کر دیا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے اگر پروگرام سے ان کی تخیر نشر ہو گئی تو ان کو جو ہے سلفیت سے خارج کر دیا شیخ توسیر رحمان صاحب کے کوئی استاذ اگر حضبی ہیں تو ان کو بھی حضبی بنا دیا کہ انہوں نے ان پر کوئی رد نہیں کیا یہی پیمانہ ہے یہی میں آ رہا ہے دیکھئے اپنے پنے ملکوں میں ہندوستان میں پاکستان میں ملکتے سعودی عرب کے اندر جو دینی مدارس ہیں انہوں سٹیاں ہیں جامعات ہیں وہاں دیکھئے کہ وہاں جو پڑھانے والے جو اسازہ ہیں وہاں کن کی کسرت ہے سعودی عرب کی مثال لے جامعہ اسلام دین منورہ جو آج پوری دنیا میں اسلامی درسگاہ ہے جہاں مسئلہ کے سلف کے اشاعت ہوتی ہے کتاب و سنت کے مطابق سلف سالحین کے منحج کے مطابق لوگوں کی تعلیم دی جاتی ہے ایسا ان کا منحج بنایا گیا ہے اور وہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو صحیح منحج کے یا سلف سالحین کے منحج پر نہیں ہیں تو یہاں کے فارغ التحصیل کا سب کے سب حزبی ہو جائیں گے کہ سب کے سب غیر سلفی ہو جائیں گے یہ کتنا غلط تم نے اپنا بنا لیا ہے منحج اور کتنا غلط عقیدہ اور فکر بنا لی ہے جامعہ اسلامیہ کا ہر فارغ التحصیل نہ سلفی ہے نہ حزبی ہے اگر اس کے منحج کو دیکھا جائے گا اس شخص کے عقیدے کو دیکھا جائے گا طور طریقے کو دیکھا جائے گا اگر اس کا منحج صحیح ہے کتاب و سنت کے مطابق ہے سلف سالحین کے منحج کے مطابق ہے وہ سلفی کہا جائے گا ورنہ وہاں پر بدعقیدہ لوگ بھی پڑھتے ہیں اور اشریع اور ماتردی عقیدے کے لوگ بھی پڑھتے ہیں اور سلف سالحین کے منحج کے خلاف جن کا منحج وہ لوگ بھی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں لہذا یہ قائدہ نہیں کہ اگر استاد کسی کا ایک حضبی ہو گیا تو وہ بھی حضبی ہو جائے گا یہ غلط عقیدہ ہے یہ غلط منح جائے گا انہوں نے مسئلہ کے صلفیت کو سمجھا ہی نہیں وہ صلف صالحین کے دیکھئے پوری تاریخ ہے ان کی ہمارے جو صلف صالحین ہیں جو محدثین ہیں مجددین ہیں علماء اکرام ہیں اور عیمہ ہیں فقہ ہیں مفسرین ہیں ان سب کی سیرت کا مطالعہ کیجئے ان کی داستان داستان حیات کا مطالعہ کیجئے آپ دیکھیں گے کہ ان کے سازن میں ہر طرح کے لوگ ہیں انہوں نے اشریوں سے بھی ماتردیوں سے بھی علم حاصل کیا لیکن اس لئے علم حاصل کیا تاکہ ان پر رت کر سکیں اور اس طریقے سے ان کو کسی نے صلفیت سے خارج نہیں کیا امام محمد بن حمد رحمت اللہ علیہ ہیں اور اس طریقے سے امام شافیر رحمت اللہ علیہ ہیں اور ایسے ہی کتنے علماء اکرام ہیں کن کن کا نام لیا جائے امام بن طیمیہ رحمت اللہ علیہ امام بن قیم رحمت اللہ علیہ امام بن کثیر امام بن عبدالحادی امام الزہبی امام محمد عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ ان کے سازہ کو دیکھئے گھروں بیٹھ کر کے فتنہ بازی مت کیجئے فتنہ فیلانا یہ خارجیت کی طریقہ لہیے جو خارجی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہنوں کے اندر خارجیت کے کیڑے پنپتے ہیں اور کیڑے پائے جاتے ہیں آپ علم حاصل کیجئے تفق و فدین حاصل کیجئے ان علماء اکرام کے سازہ اکرام کی فیلز دیکھئے کیا انہوں نے انہوں سے علم حاصل نہیں کیا اور جن علماء پر تمہارا بھروسہ ہے اور جن کے کتاب جن کے قول کو آخر و آخر سمجھتے ہو انہوں نے بھی ایسے علماء سے علم حاصل کیا ہے جن کے منحج کے اندر خلل تھا انہیں بھی مسئل کے سلفیر سے خارج کر دیجئے صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر سننے اربا کے اندر محدثین نے ایسے ایسے لوگوں سے روایت کیا ہے جن کے ہاں رفض دھا اتضال تھا تسیعہ تھا اور اس طریقے سے خارجیے تو گھا رہا تھیں کیا انہوں سب کو مسئل کے سلف سے خارج کر دیں گے آپ سب کو کہہ دیں گے کہ سلفی نہیں تھے اور کوئی بھائید نہیں ہے کہ ایک دن سننے میں آئے گا کہ سارے لوگوں کو آپ لوگوں نے سلفیہ سے خارج کر دیا ہے امام مخیر رحمت اللہ سلفی نہیں رہ گئے امام محمد بن حمبر سلفی نہیں رہ گئے امام اہل سنت الجماعہ ہیں اور امام ہیں وہ اس طریقے سے اور محمد الوہاب رحمت اللہ نے امام ابن تعیمیہ رحمت اللہ امام ابن تعیمیہ رحمت اللہ کی اصادہ کی لسٹ دیکھئے کہ کن کن سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے کیا آپ لوگ کس کی خدمت کر رہے ہیں کس کے آلہِ کار بنے ہوئے ہیں کس کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں انجانے میں یا دانستہ طور پر کن کی آپ خدمت کر ذرا غور کیجئے تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچئے ذرا اللہ عربالعامین عقل سے نمازہ ہے اس عقل کو استعمال کیجئے اور فتوہ بازی دینا بند کر دیجئے ہمیشہ سے یہ چیز رہی ہے کہ کسی آنک کے آنکھ کچھ نرمی ہے تو کسی کے آنکھ کچھ سختی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر نرم دل تھے ان کی نرمی سے امت کو فائدہ پہنچا لوگوں نے امت نے ان کی دور اندیشی سے ان کی سختی سے فائدہ اٹھایا سب سے فائدہ اٹھائیے اور کسی کو مسئلہ کے سلفیہ سے خارج مت کیجئے جرہ تعدیل کی بات لے لیجئے جرہ تعدیل کے جو اہمہ ہیں آپ ان کی دیکھئے تین طرح کے لوگ ہیں ان میں کچھ مصددد ہیں کچھ مصاحل ہیں اور کچھ معتدل ہیں اور علمان صلیب صالحین نے جو معتدل جو جرہ تعدیل کے اندر جو معتدل مانے جاتے ہیں انہی کے قول کو علمانے اور اہمہ نے تسلیم کیا ہے تو یہ ہر طرح ہر زمانے میں یہ چیز پائی جاتی رہی ہے کسی کے ہاں تشدد ہے تمسک زیادہ ہے کسی کے ہاں سختی زیادہ ہے کسی کے ہاں نرمی زیادہ ہے تو اس سے اگر کسی کے ہاں کچھ نرمی ہے اس کا مطلب نہیں کہ مسئلہ کے سلف سے خارج ہو گیا وہ سلفی نہیں رہ گیا اور آج جرہ تعدیل یہ کن کا کام ہے جرہ تعدیل کرنا جرہ تعدیل کے جو اہمہ گزرے ہیں آپ انہیں اگلیوں میں گر سکتے ہیں جبکہ کتنے محدثین کی تعداد تھی آج یہ جنہ علم کے عائن سے واقفیت ہے نافقے کے فا سے واقفیت ہے اور یہ لوگ جرہ تعدیل کے امام بنے بیٹھے ہیں اور کسی پر جرہ کرتے ہیں کسی کی تعدیل کرتے ہیں جو رواعت کے تعلق سے محدثین نے جنہ اصول اور ضابط کو بنایا وہ آج اس وقت کے علماء پر سلفی علماء پر وہ لاکر کے منحج فٹ کرتے ہیں اور ان کے اوپر یہ قائدہ اور قانون لگاتے ہیں یہ کون سے سلفیتیں مرے ساتھی ہو کس دین کی آپ تبلیغ اور رشاد کر رہے ہیں کون سا منحج آپ فیلا رہے ہیں اللہ کا خوف کھائیے اللہ سے ڈھڑیے اللہ تعالیٰ کے ایک دن سب کو جواب دینا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اللہ کے فرشتے موجود ہیں ہماری ہر بات درج کر رہے ہیں اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا جو رشتر تیار ہو رہا ہماری رشتر تیار ہو رہا میرے ساتھیوں اللہ کا خوف کھاؤ علم حاصل کرو علماء کا قدر کرو ہمارا دین علماء کی قدر کرنے کی تعلیم دیتا ہے تلقیم دیتا ہے علماء کے احترام کیجئے جو علماء کی فضل کو جان نہ جانے ان کی قدر نہ کریں ان کا احترام نہ کریں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے وہ ہم میں سے نہیں ہیں لہذا بلوں کا عدب کیجئے بلوں کا احترام کیجئے علم حاصل کیجئے اور سستی شہرت مت حاصل کیجئے بلوں پر چیچر اشار کر کے بلوں پر فتوہ بازی کر کے اور بلوں پر بلوں کو سلفیہ سے خارج کر کے یہ بڑا ہی غلط طریقہ ہے یہ سلف سالحین کا منحج نہیں ہے یہ خوارش کا منحج ہے اور دائش کا منحج ہے وہ بھی ولما سے لوگوں کو روکتے ہیں سلف سالحین کے جو منحج پر چلنے والے ولما ہیں ان سے ان کو روکتے ہیں تو ان کے پاس مجھ جاؤ کیونکہ اگر ان کے پاس جائیں گے تو پھر ان کو یہ صحیح بات سمجھ میں آ جائے گی سلفی منحج کیا ہے صحیح منحج کیا ہے صحیح اسلام کیا سب ان کو سمجھ میں آ جائے گا اس لئے دائش اور خارجی جو لوگ ہیں یہ سب کے سب ولما سے روکتے ہیں اس لئے انہوں نے صحابہ کرام سے الگ تھلگ رہنا شروع کیا جو بڑے بڑے صحابہ تھے ولما تھے فقہ تھے ان سے علم نہیں حاصل کرتے تھے یہ لوگ اور ہمیشہ سے کمی رہی ہے ان لوگوں کے اندر ایسے ذہن والوں کے اندر ایسے افکار ایسے حاملین کے اندر کہ ان کی ہاں جو مسلک سلف کے ولما اور اس لئے قیسے سچے اور صحیح ولما اور دیندار اور متعقی اور پہدگار صاحب ورا و تقوی صاحب دیانت و امانت ایسے ولما کے ان کے ہاں ہمیشہ کمی رہی ہے تو کیونکہ بڑے ولما سے یہ علم ہی نہیں حاصل کرتے ہیں اور بس فتوہ خالی بازی کرتے ہیں لوگوں پر خالی فتوہ لگاتے ہیں تو میرے ساتھیوں یہ مسلک سلف کی یہ پہچان نہیں ہے اختلاف علماء میں رہا ہے ابھی موجودہ زمانے کی مثال امام عبانی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن عباسیم رحمت اللہ علیہ امام ابن عباس رحمت اللہ علیہ کیا ان کے مسائل میں اختلاف نہیں تھا ان کے مسائل میں اختلاف تھا اپس میں لیکن کیا ان تینوں نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے خلاف بھرکایا فتوہ بازی کی کہ ان کے درسوں میں نہ جا ان کی کتابوں کو مت پہو اور ان سے استفادہ مت کرو ان کی قیسٹیں مت سنو کیا کسی عالم نے کسی کو ان سے روکا ہے آج کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو آپ یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ مسئل کے سلفیہ سے خارج ہو گیا اور آپ نے پناہ جو ایک منحج بنا لیا ہے کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ منحج آپ کا صحیح ہے اگر ہم ان کی آن نہیں جائیں گے جو غورت منحج والے ہیں تو ان کی صلاح کون کرے گا کون ان کو صحیح طرح راستہ دکھائے گا گھر میں بیٹھ کر کے ان کی صلاح ہو جائے گی فتوہ دینا تو بہت آسان ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کے فتوہ دے دینا اور لوگوں پر اتراز کرنا اور علماء پر اتراز کرنا اور اس طرح سے جو محنت کرتے ہیں دندات اور کتاب و سنت کے شات میں پوری زندگی جنہوں نے صرف کر دی ان کے فتوہ لگانا تو بہت آسان ہے کون لوگ ہیں آپ کون آپ کو جانتا ہے نہ آپ کے بارے میں کسی کو علم ہے نہ کوئی جانتا ہے کہ آپ کون لوگ ہیں دو چار لوگ بیٹھ کر کے سب فتوہ بازی کرتے ہیں اب یہ بھی ہونا ہوگا کیا کہ مملکت سعودی عرب کے جو بھی پرگرام ہو اس میں آپ لوگوں سے مشورہ لیا جائے کہ ہمیں کس عالم کو بلانا ہے جب آپ ساتھی فکر دیں گے تب وہ سلفی عالم ہوگا تب ان کو بلائیں گے یہ کس نے آپ کو حاکم بنا کر کے بھیجائے یہ اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ شہدہ ہیں زمین پر اللہ کا خوف خاؤ اللہ سے جروع علم حاصل کرو اور سستی شہرت مت حاصل کرو ولما کی عزتوں کو پر سے کھلوار کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ کسی عالم پر یہ ولما کا کام ہے ولما یہ ولما کے دمائے آپس میں خلاف ہوتے ہیں ولما ایک دوسرے پر علمی طور پر رت کریں یہ ہو سکتا ہے لیکن کسی بھی سلفی عالم کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ دوسرے سلفی عالم سے لوگوں کو منع کرے اختلاف ہو سکتا اور ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے سیکروں اور لاکھوں مثالیں آپ کے سامنے دی جا سکتی ہیں لیکن اس اختلاف کی بنا پر ان کے دلوں میں کوئی رنجش نہیں تھی کوئی قدورت نہیں تھی کوئی آپس میں عداوت نہیں تھی ان کے دلوں کے اندر ان کے دل صاف تھے اپنے دلوں کو صاف کیجئے ورا پیجا کیجئے یہ فتنہ بازیاں یہ فتر بازیاں یہ سارے چیزیں کام نہیں آئیں گی یہ آپ کے لئے چیز وہ والے جان ثابت ہوگی اللہ کا خوف آئیے لوگوں کو مت بھڑکائیے لوگوں کے اندر فتنہ مت پیدا کیجئے یہ بہت ہی سنگین طرح کی غلطی ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ فتنہ ختم ہو جائے گا لیکن افسوس ہے کہ فتنہ دن بہ دن فیلتا جا رہا ہے اور اس کے بھی ہم لوگ بنتے جا رہے ہیں ابھی ایک ہفتہ پہلے میں ریاض گیا وہاں بھی مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کچھ حقیقے سے لوگ ہیں جو بڑے بڑے والماء پر جو ہے فتنہ بازی کرتے ہیں اور ان کی درات کلاسوں میں جانے سے روکتے ہیں ڈاکٹر رسول اللہ محمد عباس جیسے شخصیت پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ سب لوگوں کو وہ تذکیہ دیتے ہیں آج ان کے بارے میں لوگ پوچھنے ہیں کہ ان کو کس نے تذکیہ دیا ہے استغفراللہ یہ جہالت کی انتیا ہے یہ حماقت کی انتیا ہے غباوت کی انتیا ہے کیا اس مسلک والوں کو کیا کہا جائے یہ کون سر صرفی مناجیک لے کر کے آپ چل لیں یہ صرفی مناجیک نہیں سکھایا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر لانتان کریں ایک دوسرے کو صرف سے خارج کر دیں تم لوگ پڑھو یہ مسلک کی صرفیت کیا ہے صرفی مناجیکی سے کہا جاتا ہے اس کا علم حاصل کرو اور پڑھو علماء کے ساتھ رجوع کرو علماء یہ نعمت ہے اللہ رب العامین کی طرف سے ان کا عدب کرو ان کا احترام کرو اور ان سے علم حاصل کرو جنہوں نے پوری زندگی علم کی حصول میں لگا دیا ہے ان کے قریب آؤ بجائے اس کے ان کے قریب آنے کے تم لوگوں کو ان سے منع کر رہے ہو تو اللہ کا خوف کھاؤ اور اللہ رب العامین تمہاری ہر چیز کو درج کروا رہا ہے اللہ کے ہاں سب کو حساب دینا ہے لہذا وہ اسے بھی ہم لوگ کم ہیں اور اس پر بھی آپ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو اہلِ بیدات ہیں جو مطبع ہیں جو خارجی ذہن کے لوگ ہیں یا اس طرح کے اسے جو غلط عقید اور مناج کے لوگ ہیں غلط افکار اور مناج والے ہیں ان کے خلاف تمہاری کوئی کوئی تمہاری کوشش اور محنت نظر نہیں آتی ہے ان کے بارے میں تمہارا کچھ نظر نہیں آتا ہے لے دے کر کے یہاں سے انگلین تک لے کر کے لے دے کر کے برطانیہ تک ہی رہ گیا ہے کہ سلفی علماء ہی پر فتوہ بادی کرنا گھروں میں بیٹھ کر کے اور جب یہاں سے کیا نہ میں کوئی پرگرام ہوتا ہے اسی وقت سے فتوہ بادی شروع ہو جاتی ہے کتنا بلا فتنہ ہو رہا میرے ساتھ کتنا بلا فتنہ ہو رہا یہ اللہ کا خوف کا اللہ سے درو اور یہ سارے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو ان تمام چیزوں سے اور اللہ نے وقت دیا علم حاصر کرو جتنا علم آئے گا اتنا زیادہ بصیرت آئے گی اتنے زیادہ حکمت آئے گی یہ دعوت حکمت کی متخاضی ہے حکمت کی ضرورت ہے جب غزو ابن المسلی کا واقعہ پیش آیا اس واقعے میں جو منافقوں کا سردار تھا اس نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر نظام لگایا زینہ کا آپ سب لوگ اس بات سے واقف ہیں اللہ حرب العالمین نے سورہ نور کے اندر ان کی براد ناظر فرمائی اس واقعے کے بعد اتنا زلیل و خار ہو گیا یہ کہ اس کے بعد اس نے کبھی سر نہیں اٹھایا اور نہ اس کا کوئی نام و نشان آتا ہے منافقوں کا سردار تھا اتنا زلیل و خار ہو گیا اپنوں میں اتنا زلیل و خار ہو گیا کہ لوگ اس سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں تھے جب اللہ حرب العالمین حضی اللہ عنہ کی براد ناظر فرمائی سورہ نور کے اندر اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مرے فاروق سے کہ عمر تم نے اجازت مانگی تھی اس کے قتل کرنے کی بہت پہلے اگر میں اجازت دے دیتا تو لوگ اس کے حمل میں کھڑے ہو جاتے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اتنا زلیل ہو گیا اپنوں میں وہ کہ ایک اشارہ اگر کر دیا جائے تو اس کے اپنے لوگ اسے قتل کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے یہ حکمت ہے میرے ساتھ ہی اسے حکمت کہا جاتا ہے آپ کو معلوم تھا کہ منافقوں کا سردار ہے پھر بھی آپ نے اسے اپنا کپلہ دے دیا جنازے اس کے کفن کے لئے اس پر جنازے کی رماض پڑھائی اسے قتل نہیں کیا منافقین کو نہیں قتل کیا اس وجہ سے کہ اسلام بدنام ہوگا مسلمان بدنام ہوگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے نعوذ باللہ اس وجہ سے آپ نے ان کو قتل نہیں کیا اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ صرفیت کو بدنام کر رہے ہیں علماء کو بدنام کر رہے ہیں کیا یہ اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ اتنا حسن سلوک کے ساتھ پیش آ رہے ہیں ان کے ساتھ اس طریقے سے خیر اور حسن خوبی اور اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اتنا اچھا سلوک اور معاملہ اور برطاو کر رہے ہیں کیا ہمارے علماء اس کے بھی مستحق نہیں ہیں کیا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ جائے یا ان کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ کیا جائے ان کے ساتھ عدل الرسال کے ساتھ کام لیا جائے کیا اتنے بھی مستحق نہیں ہیں منافقین کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہیں اور اتنے اچھے اخلاق سے پیش آئیں اپنے کے ساتھ غیروں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ اہلِ کفر کے ساتھ سب کے ساتھ آپ کا جو اخلاق سب کو معلوم ہے اس اخلاق کو بناو میرے ساتھ ہی ہو اس اخلاق کو بنانے کی ضرورت ہے وَخَالِقِ النَّاسَ وَخُلُقِنْ حَسَنَ آپ کے جیسے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں یہ ہمارے علماء ہیں کیا یہ آپ سے اچھے اخلاق کے مستحق نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں یہ کیا بائیکارڈ کر رہے ہو وارٹ صاحب پر ان کے تصویریں لوڈ کر رہے ہو اور یہ سپیکر پیس ٹی وی اور ان کی تصویر دے رہے ہو لوگوں کو متنفر کر رہے ہو کیا انہوں نے کوئی کفر کر دیا وہاں جا کر کے وہاں ان کے اگر تقریر ہو گئی یا وہاں سے انہوں کا کوئی پرگرام نشر ہو گیا یہ کون یہ کفر ہے یہ کرنا یہ کیا مسئلہ کے اس لفت سے خروج ہے یہ ہرگیس خروج نہیں ہے میرے ساتھ ان کی اس لفت کیسے کی جائے گی کیسے جا کر ان کو بتائیں گے تو میرے ساتھیوں خوش کے ناخون لو اللہ کا خوف کھاؤ مسئلہ کے اس لفت کسی ایک عرض کو پڑھو اللہ کے صورت سے عرض کی صیرت کا مطالعہ کرو صحابہ بڑے بڑے جو علماء گزرے ہمارے اللہ سب پر رحمتِ ناظرین فرمائے یہ سب ہمارے علماء ہیں یہ سب درشندہ ستارے ہیں یہ سب روشن سورج ہیں جنہوں نے اسلام کی صلفیت کی خدمت کی ہے ان کے پاس ان کا منحج پڑھو ان کی صیرت کا مطالعہ کرو ان کی اخوال پڑھو علماء کے تعلق سے تب جا کر کے تمہیں صحیح سمجھ میں آئے گا دو چار لوگوں کے خول سے باہر آؤ انہیں لوگوں کے اندر صرف حق نہیں ہے حق اور لوگوں کے پاس بھی ہے ان سے بھی علم حاصل کرو ہم سب کو اپنے عالم سمجھتے ہیں ہم سب کی خضر کرتے ہیں سب کی باتوں کو سراکھوں پر رکھتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو چار جو آپ جن کو سمجھتے ہیں ان کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر عالم نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں کہ ان کی زمان جو کچھ نکلتا ہو یہ حق ہے اور حق کہیں اور نہیں ہے یہ سوچنا بھی غلط ہے ہم لوگوں کو شخصیت پرستی سے منع کرتے کرتے خود شخصیت پرستی کے اندر آگئے تخلیص سے لوگوں کو منع کرتے ہو خود تخلیص شروع کر دیا ان کی بات کو اول و آخر سمجھتے ہو وہ غلطی نہیں کر سکتے ہیں معصوم ہے وہ امام مہنیفہ رحمت اللہ علیہ سے غلطی ہو سکتی ہے امام محمد بن حنبل سے غلطی ہو سکتی ہے تو یہ موجود دور کے تین چار علماء سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے کیا وہ ان کی بات حرف اول و آخر ہے کوئی ان کی بات کو چیلنج نہیں کر سکتا یہ کونسی بات ہے کیا یہ امام بخاری امام بن حنبل سے بڑے علماء ہیں بڑے ام اکرام ہیں ہم سب کا عدل کرتے ہیں سب کا احترام کرتے ہیں ہمارے علماء ہیں ہم سب سے استفادہ کرتے ہیں سب کو کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی صحیح منحج کے لوگ ہیں ان سب سے علم آسل کرو اصل منحج ہوتا ہے میرے ساتھ ہوں ایک دو مسئلے کے اندر اختلاف سے کوئی مسئلے کے سلفیہ سے خارج نہیں ہو جائے گا جیسے جو بیداتی لوگ ہیں یا غلط افکار کے لوگ ہیں اگر وہ مسئلے کے سلفیہ سے دو چار مسائل میں اتفاق کر لیں تو ہم ان کو سلفیہ علیہ دیس نہیں کہیں گے کیونکہ ان کا منحج یہ نہیں ہے تو اصل منحج ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کو صلب صالحین کے منحج پر سمجھنا اور ان کے منحج پر رہنا اور ان کے طور طریقے پر رہنا یہ اصل چیز ہے یہ ہونے چاہے کتاب و سنت کے سامنے اور صلب صالحین کے منحج کے سامنے پھر آپ کو سرنڈر کر دینا یہی سبیل مومنین ہے لہذا تمام علماء سے علم حاصل کرو جو سلفی علماء ہیں اللہ کے واسطے ان کو خارج مت کرو اور یہ پاور کس نے آپ کو دیا ہے پہلے آپ علم حاصل کیجئے علماء کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے علماء ایک دوسرے پر علم رد کریں کوئی بات نہیں ہے لیکن عدب کے دائرے میں اور اس طریقے سے احترام کے دائرے میں ایک دوسرے ایک عدب احترام کرتے ہوئے ہمارا اسلام تو رحمت اللہ یہ دین فضیلہ ہے اور عدب احترام کا دین ہے اس نے اخلاق کا دین ہے اور جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے جانوروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے اور اس طریقے سے اور لوگوں کے ساتھ تو اس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ ہم آپ کو بھی نصیت کرتے ہیں اپنے آپ کو نصیت کرتے ہیں کہ سب آپ ہمارے ہیں سارے علماء ہمارے ہیں ہم سب سے استفادہ کریں گے سب کا علم حاصل کریں گے اور سب کو اور سب کو بلائیں گے اور سب کو جو ہے سب کے دروس لوگوں کے اندر سب کو کہیں گے اسے فائدہ حاصل کرنے کے لئے یہ نہیں ہے کہ ہم حضبیت کا شکار ہو جائے اور لوگوں کو حضبیت سے بنا کرتے کرتے خود حضبی ہو جائے یہ منحج صحیح نہیں ہے میرے ساتھی اللہ کا خوف کہو اللہ سے لیرو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ اللہ علیہ وسلم ہم سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج پر رکھے علم حاصل کرو گے توازو آئے گا خاکساری آئے گی خاکساری آئے گی اور کوئی ایک شاعر کہتا ہے خاکساری کی چمک سے کہہ کشاں ہو جاؤ گے خود کو رکھو تم زمین پر آسمہ ہو جاؤ گے یہ خاکساری توازو جتنا انسان کے پاس علم ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان کے اندر بصیرت آئے گی تفقق آئے گا اس کے اندر خیر ہوگا اور اللہ ربانین اس سے بہتر اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے گا لہذا پہلے علم حاصل کرو جیسے درخت ہوتا ہے درخت کے اندر جب فل لگتے ہیں ٹینیاں جھگ جاتی ہیں ایسے انسان کے اندر علم آتا ہے تو جو انسان کے اندر توازو پیدا ہو جاتا ہے خاکساری پیدا ہوتی ہے لہذا خاکساری اپناو توازو اپناو سب کا عدم کرو سب کا احترام کرو سب کے ساتھ چیخلاق سے پیش آؤ تمام صلفی علماء سے استفادہ کرو فتوہ بازی مت کرو یہ سب آپ لوگوں کام نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کے مناج پر قائم اور دائم رکھے آمین اور اپنے دین پر قائم رکھے اور اللہ حرب امین ہمیں علماء کا عدب اور احترام کرنے کی توفیق نائد فرمائے اللہ حرب امین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں سنت پمل کرنے کی توفیق نائد فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کی مناج پر قائم اور دائم رکھے آمین و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو مت اللہ و برکاتو